موسیقی موسیقی گوڈ مورننگ ایبری بوان کیسے ہیں آپ لوگ فور کے سمے میں صبح کے سمے میں تو وہ ایک بار پھر سے ملنے کے لئے موقع دیا سچ میں یہ بڑی آنند کی بات ہے کہ خداون نے ہم سب کو صبح کے سواس کو دیا ہمارے مطلعوں میں تو آئیے آج صبح کے سمے میں ہم پرمیشر کو دھنے بات کریں سب سے پہلے کہ اس نے ہمیں اٹھنے کے لئے موقع دیا اور اپنے گھٹنوں پر اس جیویت پرمیشر سے ملاقات کریں کیونکہ خداون ہی ہے جس نے ہم سب کو یہ اپہار دیا یہ گیفت دیا کہ ہم صبح پرمیشر کی اپستیتی میں آسکیں سچ میں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں پہلا استان کس کو دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے مگر سچ میں جو پرمیشر کو پہلا استان دیتا ہے اور یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ کی روپ میں ییسو مسیح نے بھی ہمیں سکھایا ہے مرکس کی کتاب ہم بچن کو نکال لیں گے پڑھیں گے اس کے بعد ان پرات نہ کریں گے مرکس کی کتاب اور اس کا ایک ادھی آئے اور پیتیس بچن دیکھیں گے کوسپل آف مارک فرسٹ چیپٹر این تھرٹی فائی ورس سے ہم دیکھیں گے لکھا ہے بھور کو دن نکلنے سے بہت پہلے پریز گوڈ ہالیلویہ ایک امپورٹنس اب مالنگ پریئر کا ہم دیکھیں گے بھور کو دن نکلنے سے پہلے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک جنگلی ستھان میں گیا اور وہاں پراتنہ کرنے لگا پریز گوڈ ادھ خود بات ہے یہاں پہ میرے پریو بائبل بتاتی ہے کہ کس پرکار سے پرمیشور جو ییسو مسیح خود پرمیشور ہے صبح کی پراتنہ میں پرمیشور کو کس پرکار سے وہ امپورٹنٹ دے رہا ہے کس پرکار سے وہ پرمیشور کو اپنا پہلا اسطحان دے رہا ہے کیونکہ میرے پریو ہم جانتے ہیں سنسار میں بہت سارے اندکار کے کارے ہیں جب ان نکلتے ہیں تو کیسے کیسے چیزوں کا سامنا کرنا کبھی اداسی کبھی ہسی کبھی خوشی مگر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایشو مسیح ایسا کیوں کرتا تھا آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پراتنہ اس لیے کرتا تھا کہ وہ جب وہ اپنے کارے میں نکلے تو سائد بہت بیجی ہو جائے پھلے دن اس کو سمجھ نہ ملے اس لیے تب اچھا میں لکھا اچھتیس میں اپڑ کے بتاتا ہوں تب سومان اور اس کے ساتھی اس کی خوج میں گئیں جب وہ ملا تو اس سے کہا سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں اس نے اس سے کہا آؤ ہوں اور کہیں آپس آسواس کی بستیوں میں جائیں کہ میں پرچار کروں وہاں بھی پرچار کروں کیونکہ میں اس لیے نکلا ہوں میرے پریو پرچار کرنے سے پہلے وہ وہ سب سے پہلے گیا اس نے پراتھنا کیا اور اپنے کام کے لیے اس نے پراتھنا کیا کہ پرگو جب میں پرچار کرنے نکل رہا ہوں تو پرگو مجھے ساہتہ کرنا اور مجھے مدد کرنا سامر دینا اور وچن میں لکھائے جب وہ پرچار کرتا اور دشت آتماوں کو بھی نکال دینا یہ بڑی سامرد کاری کرتا ہے آج بھی ہمارے جیونوں میں چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں چاہے آپ اپنے بیچے کے لیے پراتھنا کر رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے سونے میں بہت مجھا آئے گا میرے پرگو اگر دھیان رکھئے اس پراتھنا کو اگر آپ سن رہے ہیں تو اگر بڑی دھیر کے ضرور سنیے اس وچن کو سن رہے ہیں تو ضرور آپ اس اپورٹن اپنے لائپ میں سمجھیں ہمارے ساتھ آپ صبح کی پراتھنا میں جوڑ سکتے ہیں اس دیر پرگو کے سمیں ہم سمیں بیتاتے ہیں پرگو ہمیں آسیس کی ضرور آپ کو پراتھنا میں بنی رہے ہیں آئین پراتھنا کریں اور پرگو کے نام کو محبہ کریں جیویت پرمیشور آستیرہ دنے بعد ایک اور بار کرتے ہیں پرگو کی ایک اور بار آپ نے یہ موقع دیا پرگو یہ سمیں دیا کہ پرگو سچ میں آپ کی حضیری میں ہم پرمیشور آئے ہیں اور آپ کی حضیری کو پرمیشور ہم سمجھنے پائیں اپنے جیون میں پرگو میرے پتہ اس بھور کے سمیں میں جتنی پرگو گھٹنے تیرے سمیب آ رہے ہیں جتنے دعاؤں کے لئے ہاتھ پسار رہے ہیں پرگو میں بھی سواز کرتا ہوں پرمیشور آپ کی بڑی خرپا بڑی گھرونہ ان کے اوپر آنے والی ہے پرمیشور پتہ آپ کا پرگو آسیسوں کو دیکھنے والے ہیں کیونکہ پرگو آپ نے کہا ہے کہ اپنے وچن میں جو پرگو کو کھوستے رہتے ہیں ییسو مسیح صبح صبح پرمیشور کی کھوز میں اس کے سورگ راجی کی کھوز میں تاکہ جب وہ اپنے کاروں میں نکلے تو آسیس کو دیکھیں سامرت کو دیکھیں پرگو کی سرکشہ کو دیکھیں تو میرے پتہ تیرے لوگوں کے لئے بھی بدھی دے کیان دے کی جتنے مسیح بھائی بہنے تیرے بیٹے اور بیٹی ہیں پرگو وہ سمیہ کو پرگو صبح کو اٹھ کے تیری مہمہ کرنے پائیں پراتھنا کو پراتھ مکتہ دینے پائیں اپنے جیونوں میں پرمیشور پرگو جو لوگ پرمیشور اپنے کاریوں میں بیست ہیں پرگو اپنے کاریوں کو پہلا استان دے رہے ہیں میرے پتہ ایسے لوگوں کے جیونوں کو بدل دیجئے پرگو آپ جو سوانس دیتے ہیں آپ جو سارے کاریوں کو دیتے ہیں آپ جو سارے کاریوں کو کرتے ہیں میرے پتہ ایشو مسیح میں پراتھنا کرتا ہوں سیناؤں کی یہوہ عدودکاری کیجئے میرے پرمیشور شراجہ بڑے بڑے چمتکار کاری چھو لیجئے اور مدد کیجئے آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی کو پرگو ساہتہ کے لئے میں پراتھنا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں پرگو میرے پتہ جتنے لوگ تیرے سمیب گھٹنے لگا کر پرگو پرگو بنتی کر کے جب گھر سے نکلتے ہیں ان کی انتی پرگو آپ کے دوارہ ہوئے اور اپنے جیون میں پرگو اس انتی کو دیکھیں پرمیشور جواب ان کے لئے پرگو پرگو میرے پرمیشور پتہ میں دعا کرتا ہوں اس صبح کی پراتھنا کو پرمیشور تمام لوگ سننے پائیں تمام لوگ اس کا محکتہ کو جاننے پائیں آسیز دیجئے میرے پرمیشور کیونکہ پرگو پرگو دعوت کہتا ہے کہ میری واری تجھے سنائی دیں یہ پرمیشور پرگو بھجن سیتہ پانچ میں لکھا ہے پرمیشور کی بات ہماری جیونوں میں کہ پرمو کارے کرتا ہے پرمو سے ملتے ہیں دھنیواد ہو پتہ آپ کا کوٹی کوٹی لاکھوں کروڑوں دھنیواد پیارے پتہ تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے اوپر پر جیون میں بھلائی کو دیجئے سچ میں پتہ آس تیرے سامرت کو لوگ دیکھیں تیرے انگرہ کو لوگ دیکھیں پرمو بھور کو تڑا کے اٹھ کے جو پتہ کو کھوستا پتہ جب وہ ملاقات کرنے آتا ہے پرمو تیرے لوگوں کو آزیز دیجئے پرمیشور ان کی آنکھوں کو کھول دیجئے ان کی نیند سے انہیں جگہ دیجئے پرمو میں بھراتنا کرنا ہوں میشو مسیح تیرے بیٹی اور بیٹیوں کے لئے جلو گے بیٹی سراب بندھن سے مقت کر دے میرے پرمیشور مقت کر دے میرے پیتا مقت کر دے پرمیشور رابا شیبہ را سمت رو رو بابا را او پرمو پورے دن ہر ایک باپ سے ہر ایک گناہ سے ہر ایک برائی سے بچانا پرمیشور ہر ایک بیماری سے بچانا پرمیشور پتا سرکچھا کو دینا اپنے بیٹے اور بیٹےوں کو سرکچھا دینا پڑھو سرکچھا دینا پڑھو ان کی ضرورت کو بھی پورا کرنا پڑھو پتا آج جترے انٹرویو کے لئے جا رہے ہیں کام کی تلاس میں جا رہے ہیں وہ کھالی نہ لوٹے پڑھو میرے پرمیشور وہ کھالی نہ لوٹے پڑھو اٹرات نہ کرتا ہمارے چیویت پرمیشور آج وہ کھالی نہ لوٹے پڑھو پڑی دیا کر پڑی کرپا پڑی کرونا کر پڑی شو حالیلویہ سندھا ربا شیخہ ربا دوری اندھا ربا روحانی ربو ریبا دوری اندھا ربا شیمہ خالا رسندھا ربا 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 تیرا چہ جکار تیری چہ جکار سیناؤں کے یہاں تیری چہ جکار ایشو مسیح میں دنے بات کرتے ہیں ساری باتوں میں آپ کو مہمہ کرتے ہیں پراتنہ کو سننے والے مہان پرمیشور سیناؤں کی یہوہ آدھی اور انت کے پرمیشور ہمارے پرمیشور سانتی داتا دھنے بات کرتے ہیں پرگو کہ یہ موقع ہمیں دیتے ہیں پرگو کی تیرے سکھ بات اور جتنے لوگ آس سن رہے ہیں پرگو ہمارے پردے سے بھی بات چیت کیجئے کہ پرگو بھور کی پراتنہ کو پرمیشور اپنے جیون میں پرگو پہلا اسطحان دے دے پائیں تیرا دھنیواد ہو پتا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع تیرے دا سونے کے ناتے ہر ایک کے لیے میں آسیس کو بولتا ہوں پرگو مانگتا ہوں ان کے لیے کلیان کو بولتا ہوں پرگو صبح کی سکھ ایشو ناسی کے نام سے فرافنا کو سن کریں آسیس کیجئے اور در دیں جیئے آمین اور آمین آمین پرگو آپ کو بہت آسیس کریں پرمیشور کے لوگوں سچ میں گھور کی کرونا آپ کی اوپر آنے کے لیے پرگو بڑی دیا کریں اور پراتنہ سنتے رہیے ہر روز شبا چھے بجے گھور کی پراتنہ میں سامل ہوئیے ہمارے ساتھ اور سچ میں پرمیشور آپ کو آسیس کریں اس پراتنہ کو جادہ زیادہ سیر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پراتنہ کو ضرور سنیے دیکھئے پرگو آپ کی جیون میں آسیس کریں اور ریوائن اپ پاور منسٹری سبقائی کے لیے بھی پراتنہ کرتے رہیے کہ پرمیشور سبقائی کو بھی اور آگے بڑھنے کے لیے پرمیشور مدد کریں اور زیادہ لوگ پرمیشور تک ہم ان لوگوں تک پہنچنے پائیں تاکہ پرمیشور سمجھ جاتے بلیس یو جائے مسیح سرکچت رہیے دوسروں کو بھی سرکچت رہیے ایک اور بار دل سے گوڈ مورننگ شائے مسیح موسیقی موسیقی